بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس میں بشیر احمد مباشر آپ کا میتھمیٹکس کا ٹیچر آج میں آپ کو یونٹ نمبر تھری میں سے جو ایکسرسائز نمبر تھری پوائنٹ ٹو ہے اس سے پہلے کچھ اگزیمپلز ہیں جو سمارٹ کورس میں گیون ہیں وہ یہ چار اگزیمپلز ہیں اب میں آپ کو ان چار اگزیمپلز باری باری سمجھاؤں گا کہ آپ نے ان اگزیمپلز کو کس طرح سالف کرنا تو سب سے پہلی جو اگزیمپلز ادھر لکھی گئی ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ نے انٹیگرل ملوم کرنا ہے ایکس انٹو سکیر روٹ ایکس سکیر مائنس وان انٹو ڈی ایکس کا تو اس کوسچن کو سالف کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ جو سکیر روٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہول کی پاور وان بائے ٹو یعنی کہ یہ جو ٹرم لکھی گئی ہے اس کی پاور کتنی وان بائے ٹو ادھر میں بریکٹ لگا لیتا ہوں اور اس کی پاور کتنی آجے گی وان بائے ٹو اور ادھر لکھیں گے ایکس سکیر مائنس وان انٹو ڈی ایکس اب یہ جو ایکس ہے اس کو بے شک اس سائیڈ پر لکھیں یا دوسری سائیڈ پر لکھیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں ہونڈ دوسری ایکس اب یہ اس کی بے ش après اس کا ڈر ولیCon子 ساتھ ہونا چاہیے ایکس سکیر چیر مائنس وان دروונہ کس کے برابر ہوتا ہے اگر میں اس کو ہوتا ہے دل دو دی ایکس انٹو ایکسس سکہر مائنس وان تو یہ ڈر ویٹی ہوگا وہ پس ترم کاب اور ڈر ویٹی ہوگا سیکنڈ ٹرم کاب تو سکیر کا ڈر ویٹی بھی اس کے برابر ہوتا ہے اتر شروع میں پہاور کسے ایک 0 ہوتا ہے تو اس کا کیا derivative آنا چاہیے 2x لیکن ادھر تو خالی x لکھا تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا 2 سے multiply بھی کرنا پڑے گا اور 2 سے divide بھی کرنا پڑے گا تو اگلے step میں ہم کیا کرتے ہیں 2 سے ہم نے divide بھی کر دیا اور ادھر ہم 2 سے multiply بھی کر دیتے ہیں اب اس کی جو power 1 by 2 ہے اب ہم اس کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں تو یہ آجے گا 1 by 2 into x square minus 1 اس کی power 1 by 2 جو پہلے تھی اب بیچ میں کیا آجے گا plus 1 اور یہ چیز ہم نیچے لکھیں گے 1 by 2 plus 1 اور 7 لکھ دیں گے plus c تو یہ آجے گا ہمارے پاس 1 by 2 x square minus 1 اب 1 by 2 plus 1 کس کے برابر ہوتا ہے 3 by 2 کے تو ادھر بھی آجے گا 3 by 2 plus c یہ والا 2 اس 2 کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور نیچے کیا بچیا 3 تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 by 3 into x square minus 1 hole کی power 3 by 2 plus c تو یہی اس کا آنسر ہے تو امیرہ سٹوڈنٹس آپ کو اس question کی سمجھ آگئی ہوگی سٹوڈنٹس یہ والا question ہم نے solve کر لیا تھا اب ہم اس سے اگلا جو question ہے اس کو solve کرتے ہیں جو کچھ اس طرح لکھا گیا ہے dx divided by square root میں لکھا ہوئے x plus 1 minus square root میں کیا لکھا ہوئے x اس question کو solve کریں اس طرح کا ہم نے question پہلے بھی solve کیا تھا جس کے اندر ہم نے rationalization کی تھی تو سیم یہ اسی طرح ہوگا آپ سمجھیں یہ جو dx ہے نا اس کو میں side پہ لکھ لیتا ہوں dx کو کیا کیا؟ ادھر side پہ لکھ لیا تو اوپر پھر کیا بات جائے گا 1 divided by x plus 1 کا square root minus x کا square root اب اس کی ہم نے rationalization کرنی ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے سیم یہی چیز آپ نے لکھنی ہوتی یہی چیز آپ نے اوپر لکھنی ہے اور نیچے لکھنی ہے صرف اس کا sign chain کرنا درمیان والا درمیان میں کیا لکھا ہوئے minus تو ادھر کیا آجائے گا plus تو یہ والا plus نہیں ہے آپ نے chain کرنا صرف اس minus کو chain کرنا ہوتا یہ آجائے گا square root میں ہم لکھ دیں گے x plus 1 اور ادھر بھی square root اور ادھر کیا آجائے گا plus کیونکہ ادھر minus تھا اب ادھر کیا آجائے گا plus یہ بھی آجائے گا x plus 1 اور ادھر بھی square root میں x high اور اس جگہ پر آجائے گا plus ادھر ہم ایک بریکٹ مزید لگا لیتے ہیں ادھر بھی ادھر بھی اور اوپر بھی تو اب یہ جب اس کے ساتھ multiply ہوگا one نے اس کے ساتھ multiply ہونا تو same یہی جواب آجائے ہیں square root کے اندر x plus 1 plus square root x لیکن نیچے جو ہم دیکھے ہیں تو دونوں کی پہلی term same ہے دوسری term same ہے ایک میں minus اور ایک میں plus ہے تو پھر تو یہ فارمولہ بنے گا a minus b into a plus b یہ کس کے برابر ہوتا ہے پہلی term کا square minus second term کا square اس کے برابر ہوتا ہے یہ والا فارمولہ ہم ادھر apply کر دیں گے تو یہ بنے گا first term ادھر ہمارے پاس first term کیا x plus 1 x plus 1 کا square minus second term second term کیا x کا square root اس کا square ہم لے لیں گے into dx یہ ہم نے ساتھ لکھ دیا اب یہ square root اور square root آپس میں cancel ہو جائیں گے تو ادھر جو چیز بچے گی وہ کچھ اس طرح کی ہوگی x plus 1 کا square root plus x کا square root divided by x plus 1 and minus x plus x اور minus x یہ بھی آپس میں cancel ہو جائیں گے اور یہ جو نیچے one لکھا ہے یہ باہر آ جائے گا یا اس کو ویسے ہی نہ لکھیں کیونکہ کسی چیز کا نیچے one لکھا ہو تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ آ جائے گا اب جو ہمارے پاس first term ہے اس کا square root یعنی اس کا اپنے integral لے لیا plus second جو term ہے اس کا اپنے integral لے لیا into dx اب یہ جو power square root ہوتا ہے اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں x plus one کی power one by two bracket لگانی ہے آپ کی مرضی اگر نہیں لگانی ہے تو پھر بھی یہ question میں یہ آگے bracket آ جائے گی جب square root کو ختم کریں گے تو x plus one کی جب power بنانی ہے تو bracket آ جائے گی into dx اور یہ بھی جو x ہے اس کی power جو square root ہے اب square root کو جب ہم میں لکھیں گے تو bracket لگا کر one by two لکھ دیں گے into dx اب آپ نے یہ دیکھنا یہ جو power کے نیچے چیز لکھی x plus one اس کا derivative کیا ہے اس کا derivative ہے one وہ کس طرح x کا derivative one اور one کا derivative zero one plus zero one کے برابر ہوتا تو اس کو ہم ادھر one لکھ دیتے ہیں تاکہ اس کا derivative ساتھ مجود ہو اسی طرح اس کا derivative کیا one وہ ساتھ مجود اب اس کی power میں ہم ایک اضافہ کر سکیں گے one by two plus one وہی نیچے لکھ دیں گے one by two plus one plus x کی power کیا آجے گی one by two plus one اس میں بھی ایک اضافہ کریں گے one by two plus one اور ساتھ آجے گا plus c اب یہ آجے گا ہمارے پاس x plus one one by two plus one کس کے برابر ہوتا three by two کے اور ادھر بھی ہم لکھ دیں گے three by two اور یہ plus x کی power three by two اور نیچے بھی آجے گا three by two اب divided by کے نیچے جو رقم لکھے گئی ہے اس کو ہم اوپر لکھ سکتے ہیں یہ آجے گا two by three into x plus one اس کی power three by two plus two by three x کی power three by two ساتھ پلاس سی ادھر بھی آجے گا اور ادھر بھی آجے گا تو امید ہے سٹوڈنٹس آپ کو اس question کی سمجھ آگئی ہوگی کیسٹوڈنٹس ہم نے یہ پہلے دو question solve کر لیا اب ہم یہ جو تیسرا question ہے اس کو solve کرتے ہیں یہ کچھ اس طرح لکھا ہے کہ آپ نے integration کرنی ہے کہ اس کی sine x plus cause cube x divided by cause square x into sine x اور ساتھ کیا آجے گا dx تو اس کے اندر ہم نے کرنا کچھ اس طرح کہ یہ جو نیچے term لکھیں گے اس کے نیچے بھی divide کر دینا یہ آجے گا sine x divided by cause square x into sine x پھر لکھیں گے plus cause cube x divided by cause square x into sine x ادھر bracket لگا دیتے ہیں ادھر بھی لگا دیتے ہیں ساتھ لکھ دیتے ہیں dx اگر اس کو ہم cut کریں sine x sine x سے cut ہو جائے گا اسی طرح اوپر تین cause اور نیچے دو cause ہیں تو یہ والے cause square ہے ادھر ایک اوپر والے دو کے ساتھ cut جائے گا اور وہ cube کس میں convert ہو جائے گا خالی cause میں convert ہو جائے گا تو یہ بنے گا ہمارے پاس one x divided by sine x جو کہ cut x کے برابر ہوتا لیکن اس کو اسی طرح ہی لکھا رہنے دیں یہ آجے گا one over cause square کس کے برابر ہو گیا secant square x اوپر کے آجے گا square x اور ساتھ ہم dx بھی لکھ دیتے ہیں اور یہ integral اس کے ساتھ بھی لگا دیتے cause x divided by sine x into dx اور یہ میں آپ پہلے بھی بتایا تھا sine square x کس کے برابر ہوتا ہے sine square x integral کس کے برابر ہوتا 10x کے برابر ہوتا تو اس جگہ پر ہم لکھ دیں گے 10x یہ آجے گا 10x plus اب یہ دیکھیں sine کا derivative کیا ہوتا cause تو نیچے والی چیز کا derivative اوپر مجود ہیں تو اس کو ہم پھر کس طرح لکھیں گے natural lag natural lag نیچے والی چیز سائن x اور سات ہم نے plus c لکھنا ہوتا ہے یہ اس کا answer ہے تو میرے سٹوڈنٹ صاحب کو اس question کی بھی سمجھ آگئی ہوگی جی سٹوڈنٹ سامنے یہ تین question solve کر لیے تھے جو اب آخری question ہے اس کو ہم solve کرتے ہیں یہ کچھ اس طرح لکھا ہے کہ integral 3 minus cos 2x divided by 1 plus cos 2x into dx اس کی ہم نے integration کرنی ہے تو اس کے اندر آپ نے ایک technique استعمال کرنی ہے وہ یہ ہے جو 3 لکھا ہے 4 minus 1 یہ 3 لکھا ہے اس کو آپ نے کیا لکھ دینا 4 minus 1 3 کو کیا لکھیں 4 minus 1 تو یہ آجے 4 minus 1 minus cos 2x divided by 1 plus cos 2x into dx اب اس سے اگلے step میں آپ نے کرنا اس طرح ہے یہ 4 تو اپنی جگہ پہ لیکن اگلی دونوں ٹرم میں سے آپ نے minus کامل لینا تو اگر ان دونوں ٹرم میں سے میں minus کامل لے لوں تو یہ آجے گا 1 plus cos 2x divided by 1 plus cos 2x اور ادھر میں نے bracket لگا لی into dx اب یہ جو نیچے والی چیز ہے یہ first term کو divide کرے گے ہمارے پاس first term 4 ہے اور second term ہے 1 plus cos 2x تو اس کو لکھیں گے integral 4 divided by 1 plus cos 2x minus 1 plus cos 2x divided by 1 plus cos 2x into dx into dx اگر ہم دیکھیں یہ دونوں اوپر اور نیچے سیم چیز ہیں یہ دونوں کا ٹوکر اس جگہ پر کیا آجائے گا 1 آجائے گا تو اس کے اب ہم جو integral ہے 4 کے ساتھ لکھ دیتے 4 divided by 1 plus cos 2x into dx minus اس جگہ پر کیا آجائے 1 into dx اب اس بلا cos square x cos square x یہ کس کے برابر ہوتا ہے 1 plus cos 2x divided by 2 کے 1 plus cos 2x divided by 2 کے برابر ہوتا یہ جو نیچے 2 لکھ ہے اس نے اس سیڈ پر آکر multiple ہو جانا ہوتا ہے 2 cos square x is equal to 1 plus cos 2 x تو اس کا مطلب یہ ہوا جس جگہ پر لکھا ہے 1 plus cos 2 x اس کی جگہ پر ہم کیا لکھ سکتے ہیں 2 cos square x تو یہ آجے گا 4 divided by نیچے ہم لکھ دیں 2 cos square x into dx minus اور 1 کا integral x اور 7 لکھتے ہیں plus c اب یہ 2 1 2 2 2 4 اور ہوتا ہے sec square x into dx minus x plus c اور یہ بھی ہم نے چیز پڑی ہے کہ sec square کا derivative یہ 5 number جو فارمول ہم نے لکھا وہ کس کے برابر ہے 10 x کے برابر ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 10 x minus x plus c یعنی sec square کا جو integral 10 x امید سٹوڈنٹ صاحب کو ان questions کی سمجھ آگئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام و رحمت اللہ و برکاتو